یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں că یہاں پر کٹنگ ہوتی اچھا کے چھوٹے چھوٹے اپس پیس چھوٹے چھوٹے اپس بنائے puis بناک پر مشین پر آجاتی ہے خورا آجاتی ہے و مسازنے کے mapping قسم لوگیٰ مانکز میں ہتے ہیں چھوٹے 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 پیس یہاں پیشیں قرار کیا تھے پھر اس کے تو مقرب یہاں پر مسجد کی سفھی رس 1940 سے junctions وہ کے بعد prep dole로 مدن ہیں یہاں سے پھر نکل جاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے دکھا دیا یہ ہے یہاں پہ مشینری تو ان مشینوں میں یہ میٹ کیار کیا جاتے ہیں دور میٹ ہر قسم کے دور میٹ ان کی اور لاک کی جاتے ہیں یہاں پہ یہ پرپر طریقے سے اس کی کٹنگ ہو جاتے ہیں کٹنگ کے بعد ان مشینوں میں آ جاتے ہیں مشینوں میں پھر سائیڈوں کے اور لاک کیا جاتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے اس کی اور لاک ہوتے ہیں اور جو کلر میٹ کا جو کلر ہے وہی کلر میں یہ داگہ یوز کرتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ بہت ہی زبردست یہ سائٹ آپ چیک کریں اس کا داگہ بھی بہت ہی مہنگا داگہ یہ ایمپورٹڈ داگہ یہ یوز کرتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا اس کے سائٹ پھر یہ دیتے ہیں تو یہ بھی وہی مشین ہے لیکن اس میں بڑے سائز کیے جاتے ہیں میٹ ہاتھ قسم کے سائز یعنی کہ کیار کیا جاتے ہیں تو اس کا ابھی سائز چیک کریں یہ بڑے سائز میں پھر یہ میٹ کیار ہو رہا ہے ابھی تو اسی طرح یہاں پہ سارا میٹ پورشن ہے میٹ کیار کے جاتے ہیں تو ابھی میں لے چلتا ہوں آگے مزید دکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹیبل یہاں پہ اس کی سٹریمنگ کی جاتی ہے سائیڈو کی یہ آپ دیکھیں اس کی گلائی کر رہے ہیں تاکہ مشین پہ آسانی سے یہ مڑ سکے تو اس وجہ سے اس کے جو کونے ہیں یہ کٹ دے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ جگہ میں نے آپ کو دکھایا یہ یہاں پہ کٹنگ کی جاتی ہے یہ نیچے فلیٹ لگتا ہے میٹ کے نیچے بلیک شیٹ یہ ربر کا ہوتا ہے بہترین قسم کے یہ ربر تاکہ یہ میٹ خراب نہ ہو اس کی لائف اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی وہی مشین ہے اس پہ بھی اور لائک کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہر سائز یہاں پہ تیار کی جاتے ہیں تو مختلف سائز پر مختلف مشینوں پر مختلف سائز بنایا جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا سائز جو ہے اس سے بھی بڑا سائز ہے یہ تقریباً ساڑھے تین بائی چار یہ نیٹ ہے تو یہاں پہ بھی اور لائک کی جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ پیکنگ پورشن ہے یہاں پہ آپ پلاسٹک میں دیکھ رہے ہیں اس میں یہ تقریباً دو دو درجن کے حساب سے یہ پیک کر رہے ہیں درجن کے حساب سے تو پھر اس کے بعد پھر ان کو گودام میں ٹرانسفر کے جاتا ہے پھر گودام سے پھر آٹر کے مطابق وہ ڈلیوری نکل جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آیا تو ہمارے اس پیج کو فالو کریں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ